بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہے ہمارا لیکچر نمبر نو سات ستمبر دو ہزار بیس دن ہے پیر جماعت دہم مضمون اردو بے سب سے پہلے آج کی سرگرمی نشانِ حیدر حاصل کرنے والے شہادہ کے نام اور ان کی تصاویر ایک چارٹ پر آویزہ کریں یعنی آپ نے ایک چارٹ لینا ہے اس کے اوپر تمام ان شہادہ کی تصاویر لگانی ہے کہ جن کو ان کی خدمات کے سلے میں نشانِ حیدر سے نوازا گیا آپ چاہیں تو ان کا محتصر تعرف بھی آپ نیچے لکھ سکتے ہیں آج ہم ٹین کلاس کو اردو گرامر کے لیکچر میں جو انعانات کروانے جا رہے ہیں وہ ہیں کہانی نا اتفاقی کا انجام اور جھوٹ کی سزا کہانیاں بچوں کے اندر عالی اخلاقی اور معاشرتی اقدار پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہیں کہانی کی صورت میں بتائی گئی بات بچوں کے ذہن پر گہرہ اثر رکھتی ہے کہانیاں اپنے اندر بہت سے اخلاقی سبق لیے ہوئے ہوتی ہیں جو کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کا باعث بنتی ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی پہلی کہانی نا اتفاقی کا انجام اس کے لئے آپ کھولیں گے اپنی گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 110 پچھلی دفعہ ہم نے کہانی پڑی تھی اتفاق کی برکت جس میں بتایا گیا تھا کہ دو بیل آپس میں بہت اتفاق اور اتحاد سے رہتے تھے اور اپنے اسی اتفاق کی برکت سے شیر جیسے طاقتور اور خونخواہ جانور کو بھی شکست دے دی اب ہم پڑھیں گے نا اتفاقی کا انجام اب دونوں بیلوں کی تھکن دور ہو چکی تھی اپنی طاقت پر مغرور تھے ایک دن شیر سے لڑائی کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بیل نے کہا میری طاقت نے شیر کو بھگایا میرے سینگوں نے اسے زخم پر زخم لگائے تم تو بس اپنا بچاؤ کرتے رہے دوسرے نے جواب دیا واہ اگر میں چستی سے اسے سینگوں پر نہ لیتا تو شیر تمہارا تیا پانچہ ہی کر ڈالتا یہ میرے ہی سینگوں کی برکت تھی کہ شیر جدر پینترا بدل کر حملہ کرتا تھا میرے سینگ ادھر ہی اس کے حملے کو رد کر دیتے تھے تم تو فقط اپنی جان بچاتے تھے تو تو میں میں سے تلخی اتنی بڑی کہ دونوں میں اتفاق نہ رہا اور دونوں نے اپنا اپنا الگ راستہ اختیار کر لیا ایک جنگل کے مغرب میں چلا گیا اور دوسرا مشرق کی طرف بڑھ گیا اتنے دنوں میں شیر تندرست ہو چکا تھا اور دور سے ہی بیلوں کو دیکھا کرتا مگر جب ان میں اتفاق نہ رہا تو شیر کو اپنے وارے نیارے نظر آئے اور ایک بیل کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھ گیا جو ہی بیل چرتا ہوا قریب آیا تو شیر نے جست لگائی اور ایک ہی پنجہ سے گردن توڑ کر رکھ تھی بیل گرا اور پھر نہ اٹھا شیر نے جی بھر کر تازہ گوشت کھایا اور اپنی کچھار میں جا کر سو رہا اگلے دن اٹھا اور دوسرے بیل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا یہ بیل بھی اسے جلد ہی مل گیا شیر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کا مزہ لینے لگا بیل بے خبر چر رہا تھا اس کو خیال بھی نہ تھا کہ دشمن اس کی تاک میں ہے جو ہی جھاڑی کے قریب آیا شیر انگڑائی لے کر اٹھا اور چھلانگ لگا کر بیل کی پیٹھ پر جا بیٹھا بیل نے بہتیرہ جھٹکا سینگ ہلائے مگر شیر نے اپنے پنجوں سے اس کی خال ادھر دی اور ایک پنجہ اس زور سے گردن پر مارا کہ گردن ایک طرف لڑک گئی اور بیل زمین پر گر کر مر گیا شیر نے اس کا گوشت کھایا لہو پی کر اپنی پیاس بجھائی اور دھارتا ہوا ایک طرف کو نکل گیا تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دو بیل جو کہ پہلے اتفاق سے رہتے تھے انہوں نے شیر کو شکست دے دی لیکن جب ان میں آپس میں اتفاق ختم ہو گیا تو وہ دونوں کمزور پڑ گئے اور الگ الگ شیر کا مقابلہ نہ کر سکے اور نتیجے کی صورت میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے اب شروع کرتے ہیں ہم اپنی اگلی کہانی جھوٹ کی سزا اس کے لئے آپ کھولیں گے اپنی گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 111 ایک نوجوان کا ڈھریا دھریا کے کنارے اپنی بھیڑیں چرائیا کرتا تھا اسے عادت تھی کہ کبھی کبھی مستی میں آ کر چلاتا شیر آیا شیر آیا دوڑو اردگرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے سنتے تو لاتھیاں کلہاڑیاں لے کر دوڑ پڑتے مگر جب گھڑریے کے پاس پہنچتے تو وہاں کوئی شیر بھیڑیا نہ پا کر گھڑریے سے پوچھتے میاں کہاں ہے شیر گھڑریہ ہس دیتا اور کہتا میں نے تو صرف دل لگی کی تھی شیر کے لئے تو میں خود ہی کافی ہوں شیر آئے گا تو جان سلامت نہ لے جائے گا چند بار تو لوگ گھڑریے کی پکار سن کر پہنچ جاتے رہے مگر گھڑریے کی روز کی پکار سے تنگ آ گئے اب اس کی پکار کو سب جھوٹ سمجھتے اور کوئی ادھر توجہ نہ دیتا خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن سچ مچ کہیں سے شیر آ گیا بیڑوں کا گلہ دیکھا تو خوش ہو گیا بڑھ کر ایک بھیڑ کو پنجا مارا بھیڑ کی گردن ٹوٹ گئی اور مر کر دھیر ہو گئی گھڑریے نے شور مچایا مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا گھڑریہ لاتھی لہراتا ہوا آگے بڑھا تو شیر نے ایک ہی جست میں اس کی گردن بھی مروڑ دی بیڑیں بھاگ رہی تھی اور شیر ان کا شکار کر رہا تھا آخر سارے کا سارا گلہ شیر کا شکار بن گیا سورج غروب ہو گیا ہر طرف اندھیرہ چھا گیا نہ گھڑریہ آیا اور نہ بھیڑوں کا گلہ گھڑریے کے رشتہ داروں نے رات بہت بیچینی سے گزاری صبح ہوتے ہی ڈھوننے کو نکل کھڑے ہوئے چراغہ میں پہنچے تو مردہ بھیڑوں اور مرے ہوئے گھڑریے کے سوا وہاں کچھ نہ تھا گھڑریے کو جھوٹ کی سزا مل چکی تھی اور بھیڑے مفت میں جان گوا چکی تھی پیارے بچوں اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح ایک نوجوان اپنے جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے اپنا اعتماد کھو دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے یعنی جھوٹ بولنے والا شخص قابل اعتبار نہیں رہتا اور لوگ اس کی سچی بات کو بھی جھوٹ ہی سمجھتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سچ بولنے کی عادت کو اپنائیں امید ہے کہ ان کہانیوں سے حاصل ہونے والے سبق پر آپ ضرور عمل کریں گے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اب ہم بڑھتے ہیں ڈائری کی طرف کہانیاں نا اتفاقی کا انجام اور جھوٹ کی سزا یاد کرنی اور خوشکت لکھنی ہے اچھے کرتے ہوئے کیلیگرافی کا خیال رکھنا ہے انکریز اور وائٹنر استعمال نہیں کرنا اور روز کا کام روز باقائدگی سے کرنا ہے دعا کے ساتھ اپنے لیکچر کا اختتام کروں گی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ